جب آپ کا کیریئر فائیور پہ بہت زبدست گزر رہا ہوتا ہے آپ مندلی دو سے چار ہزار ڈالر آرام سے کمارے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے زندگی بہت حسین ہے پھر اگدم سے فائیور آپ کی گک کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے کہیں دور کونے میں پھیک دیتا ہے اس پگر آپ کی پروفائل پہ پھر نہ تو کوئی آرڈر آتا ہے نہ ہی آپ کو کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے اس وقت آپ دو ہزار ڈالر کے آپ دو سو ڈالر بھی کمانا آپ کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسا ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور ایسا میرے ساتھ بھی ہوا تو میں آپ سے اپنا ایکسپیرنس شیئر کروں گا کہ میں نے سیچویشن کو کیسے ٹیکل کیا میں نے اپنی ڈیٹ کیکس کو دوبارہ کیسے رینگ کیا اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنی ایکسپیرنس شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے تل دی اینڈ اور جو ٹپس میں نے فالو کی جو پروسیجر میں نے فالو کیا اگر یہ آپ فالو کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے بھی ایک ایک واپس آ جائے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیے ریڈ بٹن پر کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے تو چلی آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ جو میری گیگز جو ہے وہ فرس پیج پہ فرس پوزیشن فرس رو اور سیکنڈ رو کے اندر آ رہی تھی وہ اب دسوے پیج پہ بھی کسی رو کے اندر نہیں آ رہی ہر طرح سے میں نے اپنی گیگز کو سرچ کیا میں نے کمپلیٹ ٹائٹل لکھ کے سرچ کیا میں نے اپنے نیم سے سرچ کیا ہر طرح سے میں نے سرچ کیا اور جب میں اپنے سٹیٹس دیکھتا تھا اپنے ڈیش بورڈ میں جا کے امپریشنز دیکھتا تھا وہ تو ڈیلی ڈاؤن جا رہے تھے میرے امپریشنز جب میں ٹاپ پیج پڑھتا تھا تو اس وقت میرے امپریشنز ہیں سکسٹین تھاؤزن سیونٹین تھاؤزن ٹھیک ہے اتنے میرے امپریشنز چل رہے تھے لیکن آہستہ آہستہ وہ امپریشنز نیچے جاتے جا رہے تھے اس پروسس میں تقریباً ایک سے دو مہینے لگ گئے all of a sudden ایسا نہیں ہوا لیکن آہستہ آہستہ امپریشنز جو ہیں وہ نیچے جا رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے جب فائیور آپ کی گیگ اٹھا کے کسی کونے میں پھیک دیتا ہے پھر اس وقت آپ کو امپریشنز نہیں ملتے کوئی بھی آپ کی گیگ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا تو آپ کے امپریشنز جو ہیں وہ نیچے آنے لگ جاتے ہیں تو اسی طرح میرے امپریشنز بھی آہستہ آہستہ نیچے آتے جا رہے تھے میں ویٹ کر رہا تھا میں نے سوچا کہ کچھ ٹائم بعد یہ خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے لیکن دو مہینے کمپلیٹ گزر گئے میرے گیگز جو ہیں وہ واپس نہیں آئے ٹھیک ہے تو اس پہ سب سے پہلا کام میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے گیگز کا سٹیٹس جا کے چیک کیا ٹھیک ہے میں نے گیگز کا سٹیٹس کیسے چیک کیا وہ میں آپ کو اپنی سکرین پہ دکھاتا ہوں ہیلپ ان سپورٹ پہ جیسے ہی آپ آئیں گے تو آپ کو یہ سیلر کا آپشن دکھ رہا ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور سیلر آپشن پہ جا کے آپ نے جو ہے ویو گیگ سٹیٹسٹکس کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس صرف بلکل نیچے سکرول ڈاؤن کر کر آجیں تو آپ کے پاس یہ آپشن آئے گا سبمیٹ ہے ریکویسٹ کا اس بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس بٹن پہ کلک کر کے آپ نے اپنا ایشیو جو ہے وہ سیلک کرنا ہے تو آپ کا یہاں پہ گیگ کا ایشیو ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ چینل یہ ایک باکس دیتا ہے جس کے اندر آپ اپنے گیگ کلک کر سکتے ہیں پہلے تو آپ اپنے سارے گیگز جس میں چیک کر لیں کہ آپ کے گیگز کے سٹیٹس کیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے جب اپنا یہاں پر گیگ سیلک کیا تو میں نے یہاں پر دیکھا کہ میرا گیگ جو ہے وہ یہاں پر تو جیسے پاوز لکھا آ رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو خود پاوز کیا اس گیگ کو لیکن میرے گیگ جو ہیں وہ یہاں پر نون ایکٹیو آ رہے تھے ٹھیک ہے دی ایکٹیویٹڈ آ رہے تھے تو یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گیگ میرا ایکٹیو ہے تو یہاں پر آ رہا ہے ایکٹیو تو اسی طرح آپ نے اپنے جا کے سارے گیگز کو چیک کرنا ہے کہ سارے گیگز کیا آپ کے ایکٹیو ہیں یا نہیں ہیں جو گیگز میرے ڈاؤن جا رہے تھے جب میں نے دو مہینے بعد ان کو آ کے یہاں پر چیک کیا تو اس کے سٹیٹس دیکھا تو اس کے سٹیٹس ڈی ایکٹیویٹ آ رہا تھا تو میں نے اسی وقت فوراں کسٹومر سرویس کو کانٹیکٹ کیا اور کسٹومر سرویس سے میں نے کہا کہ میرا گیگ جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہوا ہے اس کو آپ دوبارہ ایکٹیف کر دیں تو انہوں نے میرا گیگ جو ہے وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر دیا ٹھیک ہے جب انہوں نے میرا گیگ ایکٹیویٹ کیا تو اس کے بعد بھی مجھے تھوڑے بہت امپریشنز میرے ہائی ہوئے ٹھیک ہے لیکن ایکچولی میری پرابلم سالف نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو میں نے تھوڑا سا اور انتظار کیا میں نے دس پندرہ دن میں نے اور ویٹ کیا کہ میں دیکھوں کہ میرا گیگ کا گراف اوپر جا رہا ہے کہ نہیں تو میں نے تھوڑی دیر اور جب ویٹ کیا دس پندرہ دن گزرنے کے بعد میں نے دوبارہ امپریشنز چیک کیے تو امپریشنز میرے دوبارہ ڈاؤن جانا شروع ہو گئے پہلے ایک دفعہ آپ ہوئے امپریشنز پھر اس کے بعد میرے امپریشنز دوبارہ ڈاؤن جانا شروع ہو گئے پھر دوبارہ میں نے کسٹومر سروس کو کانٹیک کیا میں نے ڈائریکل ایک ٹکٹ سبمٹ کیا اس کے بعد میں نے یہ گیگ کا سٹیٹس نہیں چیک کیا میں نے ڈائریکل ٹکٹ سبمٹ کیا اور میں نے سپورٹ کو کہا کہ میرے گیگز جو ہیں وہ سارے گیگز میرے ایکٹیو ہیں لیکن وہ سرچ سے ڈسپیر ہو چکے ہیں تو آپ میرے گیگز کے ساتھ جو پرابلم چلی ہے کائنٹلی آپ اس کو چیک کریں تو انہوں نے مجھے ایک دو دن بعد ریپلائی کیا اور ریپلائی کر کے انہوں نے مجھے ایک نارمل سا ہی ریپلائی کر دیا جس میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے گیگز کو دیکھ چکے ہیں آپ کے گیگز ایکٹیو ہیں اور فائیور کی پولیسی ہے کہ اس پہ جو ہے وہ آپ کے گیگ ریٹویٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن حالانکہ انہوں نے مجھے ایک آٹومیٹڈ ریسپونس دیا لیکن میں نے دیکھا کہ اس سے مجھے تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہے میرے گیگز کے امپریشنز وہ تھوڑے بہت اوپر جانا شروع ہو گئے تو مجھے سمجھ آیا ہے کہ مجھے تھوڑے سے اور ہاتھ پاؤں چلانے پڑیں گے اور اپنی گیگز کو دوبارہ سے رینکنگ میں لانا پڑے گا جو کسٹومر سپورٹ کی طرف سے پرابلم تھی وہ تھوڑے بہت ریزولف ہو چکی تھی میری اس وقت تک میرے امپریشنز تھوڑے 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 اوپر جانا شروع ہو گئے تھے تو اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اس کے بعد میں نے ایکٹیولی دو کام کیا سب سے پہلا کام میں بائے ریکویسٹ پہ ایکٹیولی میں نے ریکویسٹ بھیجنا شروع کر دی بائے ریکویسٹ پہ میں نے جو کلائنٹس آپ کو پتا ہی ہوگا buy request پہ clients جو ہے وہ job post کرتے ہیں تو میں اس طرح اپنی buy request پہ جا کے میں نے daily 10 offers آپ کو daily ملتی ہیں تو میں نے 10 offers daily بھیجنا شروع کر دی randomly نہیں جو میرے gigs کے related ہوتی تھی میں نے انہی offers کو daily بھیجا اور میں 2 times جو ہے وہ request بھیجتا تھا 5 buy request جو ہے وہ میں دوپیر کے time تقریباً 12 سے 2 بجے تک بھیجتا تھا اور باقی 5 جو buy request تھی وہ میں رات کو 12 سے 2 بجے تک بھیجتا تھا کیونکہ یہ دو time بہت best time ہوتے ہیں اور اس time جو ہے وہ new post آ رہی ہوتی ہیں worldwide اور اس طرح سے آپ worldwide customers کو cater کر رہے ہوتے ہو تو اس طرح سے میرے gigs کو جو ہے وہ ایک boost ملا اور اس کی وجہ سے میرے gigs کے impressions جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے بڑھنا شروع ہو گئے اور یہاں سے پھر مجھے کچھ orders بھی ملنا شروع ہو گئے پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اس کے بعد میں نے social media marketing شروع کر دی میں facebook پہ twitter پہ pinterest پہ ہر جگہ active ہو گیا instagram پہ بھی active ہو گیا اور actively میں نے especially میں نے facebook groups پہ کافی زیادہ active ہو گیا especially میں نے facebook groups پہ جا کے جو میرے gig کے relevant groups ہیں میں نے ان میں جا کے جو ہے وہ اپنے gig کو شیئر کرنا شروع کیا spamming نہیں کی میں نے groups میں جا کے value دی اور پھر جو customers interested ہوتے تھے تو میں پھر ان کو اپنے gig پر لے کر آتا تھا اپنے fiver gig پر لے کر آتا تھا اور وہاں سے پھر میں نے orders لیا ٹھیک ہے تقریباً تین سے چار orders لینے کے بعد گائز میری gig کو جو ہے وہ دوبارہ ایک دم boost ملا ٹھیک ہے اور اس boost کے بعد میری gig ما شاء اللہ ما شاء اللہ دوبارہ واپس آگئی اپنی position پہ اور اس کے بعد اب وہ ما شاء اللہ دوبارہ رینک ہو رہی ہے دو چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں change کرنی اگر آپ کے gig میں کوئی problem آ جائے سب کا الگ الگ experience ہوتا ہے سب کے ساتھ الگ problem ہوتی ہے لیکن آپ کے ساتھ یہ ہوگا ضرور آپ جب level 2 seller بن جائیں گے تو آپ کی gig کو جو ہے وہ ضرور اٹھا کے پھیک دیا جائے گا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے جو میں نے tips بتائی ہیں ان کو follow کرنا ہے اور آپ کی gig دوبارہ رینک ہو جائے گی وہ دو چیزیں کون سی ہیں آپ نے اپنی gig کی image نہیں change کرنی آپ نے اپنی gig کے title وغیرہ نہیں change کرنا tags آپ change کر سکتے ہیں اپنے اس کے لیکن title change کرنے کی غلطی مت کیجے گا اگر آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے اس سے effect بھی پڑھتا ہے میں نے کافی youtube ویڈیوز اس پہ بھی دیکھی ہیں کچھ لوگوں کو اس سے بھی فائدہ ہوا کہ انہوں نے اپنی gig کی image change کر دیا انہوں نے اپنے gig کا title change کر دیا لیکن میرے case میں یہ نہیں ہوا اور میں نے اپنی gig کی جب image اور title change کیا تو میرا case اور worst ہو گیا تھا تو ہر ایک کالے کا experience ہے میں آپ سے اپنا experience share کر رہا ہوں تو میں guys آپ کو ایک اور tip دیتا چلوں کہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے gig جو ہیں وہ rank ہوتی ہیں اور آپ کو orders ملنا شروع ہوتے ہیں صرف تین چیزیں ہیں پہلی orders دوسری orders تیسری orders guys آپ نے اور کچھ بھی matter نہیں کرتا کچھ بھی seriously کچھ بھی matter نہیں کرتا میں نے ایسی gigs rank کی ہیں جن کی ذرا optimize نہیں ہوئی تھی کوئی ایسی optimization نہیں ہوئی تھی اور اس پہ description بھی آ دھی ہے دوری لکھی بھی تھی اور title بس اس کا اچھا تھا image اس کی اچھی تھی کوئی ایسی optimization نہیں ہوئی تھی جو میں نے tags ڈالے ہوئے تھے وہ بھی ایسی ہی ڈال دیا تھے experiment کرنے کے لئے اور اس gig کو بھی میں نے rank کروایا just because اس کے اوپر میں orders لے کر آ گیا تھا اس کے اوپر میں 10 سے 15 orders لے کر آیا اس کے بعد میری وہ gig خود بخود rank ہو گئی جو آپ کو یہ بولتا ہے کہ آپ ایسی ہی optimization کرو اور پانچ منٹ میں آپ ranking میں آ جائیں گے پانچ منٹ میں آپ کو orders ملنا شروع ہو جائیں گے ان کا چینل unsubscribe کر دیں آپ وہ بکواس چیز بتا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کو صرف اور صرف orders لینا ہے اپنے gig پہ social media سے لیں buy requests سے لیں forums پہ جائیں kora پہ جائیں جہاں مرضی جائیں جہاں مرضی سے آپ orders لیں ٹھیک ہے orders لے کر آئیں گے تو ہی آپ کی gig rank ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ fiver کو پیسے چاہیے یار اگر fiver کو پیسے دو گے تو ہی وہ تمہیں rank کروائے گا تو اگر آپ اپنے gig کو rank کروانا چاہتے ہیں تو شروع میں بھی آپ کو orders لے کر آنے پڑیں گے اور اگر آپ rank کر چکے ہو آپ بہت اچھا earn کر رہے ہو اور آپ کی gig disappear ہو جائے تو اس کو بھی واپس لانے کے لیے آپ کو orders ہی لینے پڑتے ہیں باقی چیزیں ظاہر ہے آپ کو support کرتی ہیں تھوڑا بہت لیکن جو main چیز ہے وہ ہیں orders تو guys یہ تھا میرا experience اپنی gigs کو واپس لانے کا اگر آپ کے ساتھ بھی یہ problem ہوئی ہے تو آپ بھی یہ try کر کے اپنی gigs کو واپس لا سکتے ہیں اپنی profile کو بند مت کریں اسی profile کو دوبارہ چلائیں وہ دوبارہ rank ہو جائے گی بہت لوگ decide ہو کے profile بند کر کے new profile بنا لیتے ہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی سے آپ کے gig rank ہو جائے گی یہ try کریں اور اگر آپ کو فائدہ ہو تو مجھے comment box میں بتائیے گا اور یہی میرے لئے success ہے ملتا ہوں پھر آپ سے next video میں till then اللہ حافظ